ایک بار کا پاکستان اور اس میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حکیم صاحب کا اور ان کی ٹیم جو کہ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو بھیائن ڈی سینز کام کرتے ہیں میں ان کے دفتر گیا اور میں نے وہاں جا کے جو ساری ریسرچ ٹیمز ہیں اور آئی ٹیمز ہیں ان کا ایک بہت انتق محمد کرتے ہیں وہ لوگ ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اور اس کے علاوہ ان سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں بہت انٹرسنگ ای میلز بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سےада ہم بہت آجز مسکین لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملنا کہ ہم علامہ اقبال جیسے اتنے پڑے وجود کے کلام کو اپنی قوم کے آگے پریزنٹ کر سکیں پیش کر سکیں اقبال کو ریوائیف کریں یہ سعادت اللہ کی طرف سے دیوی ہے ہم اس پر شکر ہدا کرتے ہیں اقبال نے کہا تھا یہ بات کہ اقبال سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کے کلام کو اللہ تعالیٰ کبھی مردہ نہیں ہونے دے گا جب بھی ان کے کلام کو دبانے کی کوشش کی جائے گی ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے اللہ کوئی راستہ نکالے گا کہ اس کلام کو دبارہ ریوائیف کر دیا جائے گا اس لئے کہ یہ سیکرڈ ڈاکیمنٹس ہیں اقبال کو اللہ تعالیٰ نے ایک دیوائن انسپریشن کے ذریعے ایک سیکرڈ ڈیوٹی دی تھی آئندہ آنے والی نسلوں کو بیدار کرنے کے لئے اور جب بھی کوئی اس قسم کا مجدد ریولوشنری ایک صاحب بصیرت صاحب نظر وجود جس پر اللہ اتنی بھاری ذمہ داری ڈالتا ہے کہ امت کو بیدار کرے یہ چھوٹا کام نہیں ہے علی اس کے لئے اس کو اپنی جان کو اپنے وجود کو جلا کے راکھ کر دینا پڑتا ہے اس کے لئے آپ کو اپنی ظاہری پسند ناپسند اپنی دنیا اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے اپنے خاندان اپنے رشدار اپنے بیوی اپنے بچے اپنے لائکس اپنے ڈس لائکس اپنے کیریر اپنا روپی اپنے پیسہ جب تک کہ وہ اپنے آپ کو جلا کے راکھ نہ کر دیں یہ قدم قدم قیامت یہ سواد کوئے جانا جسے زندگی اور پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے اس سفر میں سب سے پہلے سر جاتا ہے وہی پروگرام سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے مزاق میں آپ نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ ابھی تک لوگوں نے ہمیں زندہ کیسے چھوڑ دیا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے ہر کفر کو اٹیک کیا ہے ہم نے ہر فیران سے ٹکر لی ہے چاہے وہ ہماری داخلی صفوں میں ہو چاہے خارجی ہو چاہے وہ ہمارے صفوں میں ایک مذہبی جنونی کے طور پر چھپاوا ہو یا مولوی کے طور پر چھپا ہو یا سیکلر لیڈل کے طور پر چھپا ہو یا وہ مارکسٹس اور زائنسٹ ہو اور کسی ازم کو فالو کرتا ہو یا گلوبل ایکنومک سسٹم اور کیپیلل سسٹم کو رپیزنٹ کرتا ہو یا اس کفر کے دیموکرائٹک کہ ڈکٹیٹرشپ کے سسٹم کو رپیزنٹ کرتا ہو ہم نے کسی کافر کو چھوڑا نہیں ہے اور اس کو ایکسپوز کیا ہے اور اقبال کس طرح بچ گئے تھے اقبال نے بھی تو اپنے زمانے کے ہر کفر کو اٹیک کیا تھا اب یہ وہ ڈیوائن وزڈم ہوتی ہے یہ اللہ کا رازدار ہونا پڑتا ہے کہ جب اللہ کسی آئیڈیالوجی کو کسی آئیڈنٹیٹی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کے پاس ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دینا کیا مشکل بات تھی کفار کے لیے کتنی دفعہ انہوں نے اٹیمٹ کی حضور کو شہید کرنے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا تھا اور جس موجزانہ طریقے سے حضور کی اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر حفاظت کی کہ اس دور میں آپ اس دعوت کو لے کر دنیا میں کائنات میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ تئیس سال کے مختصر عرصے میں ایک ایسی ریولوشن بیلڈ کر دی گئی کہ جو آج تک سالیڈ فانڈیشن پر کھڑی ہے دنیا نے اس سے پہلے اس کے بعد ایسی ریولوشن اتنا کاسمک اتنا گلوبل ایمپیکٹ کسی ایک آئیڈیالوجی کا نہیں دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اور اسی لیے جو فورسز ہیں ویسٹر انٹرس فورسز اس آئیڈیالوجی سے بہت خوفزدہ دی بہت زیادہ کیونکہ اس آئیڈیالوجی میں ایک ان بلٹ کپیسٹی ہے ریباؤن کرنے کی آپ اس کو اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کرتے ہو اتنا ریباؤن کرتا ہے ہم مسلمان بنیادی طور پر ہماری جینز میں ہمارے ڈی این اے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عشق اور محبت چھپی ہوئی ہے عشق رسول ہے ہمارے خون کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور یہی وہ فنڈمنٹل ایلمنٹ ہے کہ جب ابلیس نے اپنے مریدوں کو ابلیس نے اپنے چیلوں کو نصیحت کی کلام اقبال میں جو ابلیس کی مجلس شورا کے حوالے سے جو پویٹری آتی ہے جس میں ابلیس نصیحت کرتا ہے کہ سنٹر آف گریوٹی اس امت کی یہ ہے کہ اس کا عشق رسول سے حضور سے تعلق اتنا شدید ہے کہ جب تک حضور سے تعلق اس کے وجود میں قائم ہے تم اس امت کو ختم نہیں کر سکتے تو مجھے اس نے مشہور شیئر کہا تھا کہ یہ فاقہ کشک جو موت سے درتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو کچھ کر لو کہ حضور کی روح اس کے جسم سے نکل جائے اس کو بھی ایمفسائز جب اقبال نے کیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ ہم تیرے ہیں تو دونوں کا نیگٹیو انرجی کا نیگٹیو فورسز کا سارا ایمفسیس اس بات پر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ کو کنفیوز کر دیا جائے اور پوزیٹیو انرجی والوں کا سارا ایمفسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق حضور سے جوڑ دیا جائے یہ حقیقت میں ساری جنگ جو پوری گوڈ اینیویل کی ساری جنگ ہے اس کی سینٹر آف گریوٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور قرآن میں یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان رسول اللہ کو جانتے ہیں وہ بھی ان کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں لیکن چونکہ بدبخت ہیں لہذا مخالفت کرتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ پاکستان کے مسلمانوں یا کسی دنیا کے باقی ملکی باہر کی یلغار سے جو آپ بات کریں فیشزم اور زائنزم اور کیپٹلزم یا ڈکٹیٹرشپ یا ڈیموکریسی بہت سارے اور اتنے کفر دنیا میں اسلام علیکم اور خوش آمدی back to the show یہ اقبال کا پاکستان ایک ایسا show ہے جس میں obviously ہم لوگ اقبال کے پاکستان کو discover کرنا چاہتے ہیں اور اقبال کے پاکستانیوں کو بھی discover کر رہے ہیں اور through the show what the greatest thing which is happening is کہ لوگ جو کہ اس message کے ساتھ identify کرتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جوک در جوک کہ they want to connect to a platform which is obviously you're providing it with brass tacks or mash on up with this show and other shows that you do لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو بہت زیادہ جو چیز تقویت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ہم سے سوال پوچھنے ہیں یہ کوئی kindergarten questions نہیں ہیں ان کی ان کا شعور جو ہے ان لوگوں کا ان بچوں کا جن کو ہم بچے کہتے ہیں ان کا شعور جو ہے وہ it's better than any of the politicians اور جو bureaucrats جو آپ کے بیٹے میں جو آپ کے بلٹ چلا رہے ہیں it's so pure and so amazing it's amazing and it's pure and جو جو اس کو کہتے ہیں کہ سوچ پختہ ہیں ان لوگوں کی جیسا کہ یہ فاطمہ سلیم ہے مرے خواہد سے انہوں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ سوال بیجھیں لیکن یہ بڑی مزدار ان کے کچھ سوال آئے ہیں کہ اقبال ایمفیسائز a lot on اشک رسول پیس بی اپنیم what does he exactly mean by اشک رسول kindly elaborate the whole phenomenon of spirituality is new for us these are obsolete concepts as regards our society to date so clearly we need basic kindergarten level knowledge also no need to mention but we do not have enough reliable platforms for seeking answers and her idea is that every muslim is a born lover of muhammad we don't even need to work on it every muslim has a deep association with muhammad even more than allah i mean i was kind of shocked to hear this first but what you have explained is that please answer let me read the whole thing actually this question it's a very interesting question we can readily see it around us we are not offended when anyone curses allah rather we ourselves do not we do a lot of complaining grumbling na shukri most of times but neither we say anything nor we bear anyone curse criticize muhammad instead we retaliate to an extreme on danish cartoons but i haven't heard of such organized retaliation against atheists atheists are rather cool they are sciency but nothing offends you as much as gustakhir not even someone offending our country our family our parents anyone who hasn't experienced it in real life just check out such internet forums and see how your blood boils and you feel like smashing such people's faces beautiful دیکھئے علی یہ وہی بار اس بچی نے کی ہے جو بات ہم اس بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہمارے خون میں ہمارے ڈی این اے میں ہماری پیدائیس سے پہلے ڈال دیا گیا ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے یعنی قرآن میں وہ جو آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں کہنے کو تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے لیکن اس کی جو انٹرپیٹیشن ہے اس کی جو تشریف حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے دی ہے جس کا حدیث شریف جس کا مفہوم ہے کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لئے اس کے جان اس کے مال اس کے عزت اس کے عبرو اس کے بچوں اس کی سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے یعنی سب سے زیادہ محبت اس کی مینفیسٹیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے اور جب تک شدید ترین محبت حضور کی ذات سے انسان نہ کرے اس وقت تک نہ ایمان مکمل ہوتا ہے نہ آپ اپنے اندر وہ سپریچول ڈائمنشن کو فیل کرنا شروع کرتے ہیں بکوز روحانی ڈائمنشن کی اساس اس کی سینٹر آف گریوٹی اس کنیکٹنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں مثال کے طور پر اگر آپ صحابہ کی زندگیوں میں دیکھئے یا اگر آپ اس وقت کے لوگوں کے عشق اور حضور سے تعلق اور پیار کو دیکھئے تو ہر ایک نے اپنا اپنا اظہار مختلف انداز میں کیا ہے اس کی کل یہ سیٹ رول لا نہیں بنایا جا سکتے مثال کے طور پر جب حضور وضو کرتے ہیں تو صحابہ کا عالم یہ ہے کہ دیوانے جنون اور عشق پر پیار میں اپنے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے there used to be arguments fights ہو جاتی تھی کہ وضو کو پانی ہم لے کے اپنے اوپر لگا لیں جب حضور کا پسینہ نکلتا تھا پسینہ مبارک تو صحابہ اس کو جمع کر لیتے تھے اور اس سے خوشبو بناتے تھے یعنی it would make میں بڑی استعمال ہوتی ان صحابی نے صرف ایک دفعہ زندگی میں حضور کو دیکھا اس کے بعد ساری زندگی وہ کالی چادر اڑے رہے کہ میں نے رسول اللہ کو اسی شکل میں دیکھا تھا اسی حال میں دیکھا تھا ایک صحابی حضور سے گرمیوں میں ملے ایک دفعہ زندگی میں صرف اس وقت حضور نے اپنے اوپر کے بٹن یا تکمے تسمیتیں کھولے ہوئے تھے گرمی کی وجہ سے اس کے بعد ساری عمر ان صحابی نے اپنے اوپر کی کرتے کے بٹن بند نہیں کیے کہ میں نے رسول اللہ کو اسی شکل مبارک میں دیکھا اسی طرح ایک مرتبہ حضور ایک درخ کے نیچے سے گزرے تو درخ کی شاخ نیچے تھی تو حضور نے سر جھکا کے وہاں سے اب تشریف لے گئے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی اس درخ کے نیچے سے جب گزرتے تھے سر جھکا کے گزرتے تھے حالانکہ تلی چھوٹے قط کے وہاں ضرورت نہیں تھی اس بات کی جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے فرما اس لئے کہ میں نے رسول اللہ کو یہاں سے اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور پیار میں آپ جس مرضی حد پہ چلے جائیں اگر وہ عمل بزاتے خود حرام نہیں ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے اور اس بات کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے مثال آپ کو دیتے ہیں ایک مرتبہ تو بلکہ ایک صحابی نے ایک حرام کام ظاہراً کر لیا لیکن اس کے نتیجے میں جنت کی مشارت لے گئے یعنی مثال دیتے ہیں حضور نے ایک دفعہ علاج کروایا تو خون نکلا آپ کا اس زمانے میں خون نکال کے علاج کرتے تھے ایک پیالے میں آپ کا خون مبارک جمع ہو گیا تو حضور نے ایک صحابی کو دیا کہ لے جا کے اس کو پھیک آؤ اب تھوڑے بعد وہ صحابی گئے اور واپس آگئے تو حضور نے پوچھا کہ خون کہاں پھیکا اب وہ شرم آگئے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے شرم آئی کہ آپ کا خون میں زمین پر پھیکوں تو میں اس کو پی گیا اب دیکھیں خون پینا حرام ہے لیکن کہتے ہیں عشق رسول کا ان کا عالم یہ تھا کہ ان کو شرم آئی اس بات پہ کہ حضور کا خون مبارک زمین پہ جائے کہتا ہے میں پی گیا تب حضور نے کیا فرمایا فرماتے ہیں کہ جس جسم میں میرا خون داخل ہو گیا ہو اب اللہ نے جہنم کی آگ اس جسم پر حرام کر دی ہے یعنی اس حرام فعل اس حرام کام کرنے کے نتیجے میں بھی چونکہ ان کی نیت یہ تھی لیکن یہ سیٹیفیکٹ صرف رسول اللہ دے سکتے ہیں باقی پوری دنیا اور امت کو اپنے آپ کو شریعت کی پابندی میں رکھنا ہے مثال شریعت میں کئی نہیں لکھا ہوا کسی فقہ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ مدینے میں ننگے پاؤں چلیں یا مدینے میں آپ گھوڑے پر مت بیٹھیں عدب رسول کی وجہ سے لیکن امام مالک کرتے تھے امام مالک جنہوں نے موتا امام مالک لکھئے اور حضور کے خادم حضرت انس ان کے صاحبزادیں اتنی بڑے امام جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلائے اور دین کو پھیلائے مدینے کے امام میں شروع کے دور کے آپ عدب رسول میں مدینے میں گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے کہ حضور یہاں گھوڑے پر سوار ہوئے تو میں ننگے پاؤں چلوں اور جوتہ نہیں پہنتے تھے کہ جہاں پہ حضور چلے ہو وہاں میں جوتہ پہن کے نہیں چلوں گا دیکھیں یہ شریعت کے حکمات نہیں ہیں کہ آپ کو مدینے میں ننگے پاؤں چلنا ہے یہ آپ گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتے یہ عشق رسول کی ادائیں ہیں اور چونکہ بزاتے خود حرام نہیں ہیں لہذا اس پہ کوئی پابند ہی نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالی نے منع نہیں کیا صحابہ نے ان باتوں کو کیا اور یہ جانتے ہوئے کیا ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے یہ محبت کے تقاضے ہیں مسلمان قوم زیادہ ریچولز میں بھی تفاصل کی ہے اصل جو روح تھی اب بات یہ دیکھو کہ ایک کام ریچول میں کرنا اور ایک کام جنرلی عشق رسول میں دیوانہ ہو کے کرنا دونوں میں زمین آسمان کا میں آپ کی بات فرقا سمجھتا ہوں لیکن میرا سوال پھر وہی آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو اس ڈیفرنس کو نہیں سمجھتے ریچولز میں پھرس جاتے ہیں اور ریچولز کے آگے جاتے ہی نہیں یہ وہی بات ہے کہ آپ ایک زمین سے نکلیں ایک خندق میں سے نکلیں آپ باہر جائیں اور آپ کو سائن پوسٹ نظر آ رہا ہو کہ جنت اس طرف ہے اگر آپ نے اس رستے پر چلیں گے اس راتے مستقیم کے رستے پر چلیں گے تو جنت پر پہنچ جائیں لیکن آپ اسی سائن پوسٹ کو پھول موڈ ڈاگ گئے وہی پر سجدے کرنے شروع کرتے ہیں تو you will never actually get to جنت اگرید دیکھیں اقبال نے اسی بات کا رونا تو رویا تھا کہ رسم آزان رہ گئی روح بلالی نہ رہی کہ رسم رہ گئی ہے روح پتم ہو گئی اقبال نے بات کی ہے اس پر ہم کریں گے انچالا اور عشق رسول کی کوئی حد نہیں ہے you can sacrifice yourself your soul your body your life اگر عمل بزاتے خود حرام نہیں ہے تو you can go to any limit and do what you want ماشاءاللہ جزاک اللہ we're gonna take a short break welcome back it's great counting going on in the editing room here but ہم سیدھا چلتے ہیں میں دکس آپ فاتمہ سلیم صاحبہ کا ایک سوال اور پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑا زبزرز جواب دی ہے یہ تو خر آپ نے جواب دے دیا ہے ایک ان کا بڑا interesting idea کہ negative negative spiritual dimension جس کا آپ نے پہلے شوز پہ بھی ذکر کیا ہے کہ are spiritual forces being used to connect with the devil as well how do we make sure we don't astray because you say that's a da Vinci code the free masonic ritual they use the same terminology which is purification illumination illuminated one اور غرہ غرہ connection with the divine but clearly it is not divine it's devil perhaps black magic amal babas are same continuation of the same negative energy to be honest i was more familiar with the negative aspect of supernatural powers than the positive influence of spiritual forces until recently which is thanks to you thanks to our gaddi machines fake peels for maligning mysticism and thanks to mullahs for putting it on the back burner people especially from villages to many educated ones as well who have belief in mysticism go in search of babas and fakirs and mazars and end up with fake fakirs and fall into taweez jadu etc turning them into superstitious apprehensive beings that's a great question دیکھو علی جو دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے نا i'll be very straight forward with you here mashallah it's a beautiful question and it deserves a very elaborate answer جو دنیا کا نظام آپ کو چلتا وہ نظر آ رہا ہے کہ physical governments ہیں ایک نظام چل رہا ہے حکومتے ہیں اور اس سے زیادہ بڑا ایک spiritual نظام ہے جو چل رہا ہے جو اس پورے سسٹم کو سنبھالے ہوئے ہیں پورا قرآن ہمیں اس کی گواہی دیتا اس طرح بڑے بڑے بادشاہ اپنی military planning کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ان کے آس پاس spiritual forces بھی ہیں جو ان کو adjust کر رہی ہوتی ہیں اور جب تک کہ وہ spiritual dimension اس physical dimension کے ساتھ connect نہیں کرے اس وقت تک physical dimension result نہیں کرتی ہے basically physical dimension is nothing physical dimension illusion ہے اور ہم اپنی زندگی کے ہر مور پہ spiritual dimension سے مدد لیتے ہیں جو آپ بھر سے نکلتے ہو تو کسی کی ماں کسی بین کسی کی بیٹی کہتی اللہ تمہیں حفاظت سے لے جائے اور حفاظت سے لے جائے جو دعا کی جاتی ہے آپ کے لئے what is دعا دعا کا مطلب نہیں دعا کیجئے میری سیدھ دعا کیجئے میری انتہان پاس ہو جائے دعا کیجئے میری نوکری لگ جائے دعا کیجئے کہ پاکستان کے دشمنوں کا بیڑا غرق ہو جائے دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ نے علم طرح کی جب مثال دی ہے کہ ابابیلوں کا جھنڈ آیا اور اس نے بہت بڑے ہاتھیوں فیسیکل آرمڈ ڈویجن اسی ذرا اکسپلین کیا جائے اب براہراست قرآن میں کہا پر سپریچول فورسز ورسی سپریچول فورسز کے مقابلہ بتایا گیا ہے جہاں پہ بہت بڑی سیویلیزیشن چینج ہونے جا رہی ہیں لیکن سپریچول فورسز کے پاس ہے موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور فیرون آتا ہے اور فیرون جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لئے آتا ہے تو اپنی فوجوں کو نہیں بھیجتا اپنے جادوگروں کو بھیجتا قرآن میں لکھا ہوئے واقعہ اور اس کی جادوگر سامپ بنا دیتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں اپنی فورسز سے کرتے ہیں اپنی سپریچول فورسز سے کرتے ہیں اپنی چھڑی پھیکتے ہیں وہ سامپ بن جاتی اور ان سامپ کو کھا جاتی ہے اور جادوگر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے فورسز استعمال کی تھی جو بلیک ماجک سے تھی یہ اتنی پاوفل تھی لیکن ان کو اگر کوئی چیز سپر نیچرل ڈیوائن لہذا ان سارے جادوگر اسی وقت مسلمان بھی ہوگئے یعنی قرآن نے یہ پورا واقعہ لکھا ہوا مسلمان ہوگئے یا یہودی ہوگئے مسلمان یعنی اس وقت اللہ پر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور فیرون نے بڑا سخت کہا کہ تم کیسے ایمان لے کر آگا بھی تم کو اجازت نہیں دیتی یہ کیا ہوا میری جی سپریچل فورس تھی وہ ساری کی ساری مسلمان ہوگئی تو یہ دونوں فورسز آپ کرتی ہیں اس دنیا میں اسی طرح جتنے بھی آپ کو زائنس ملتے ہیں جتنے بھی اکلٹ ملتے ہیں جتنے بھی فریمس آنک ریچول یہ سوسائیٹیز کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے ولی درویش فقیر اللہ کے نیک بندے قلندر یہ اللہ اس کے رسول سے سپریچل انرجی اور نور لے کر ایک سپریچل ڈومین میں ان کو مسلسل کاؤنٹر کرتے رہتے ہیں قرآن میں بڑی خوبصورت آیت اس کو اکسپلین کرتی ہے جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ان کو انفرمیشن دی جارہی ہے طاقت دی جارہی ہے سورسز دی جارہی ہیں فورسز دی جارہی ہیں جنگ بندر کا یہ وقعہ قرآن لکھتا ہے کہ جب مسلمان 313 فوجیں ٹکا رہے تھے اس کفار کے لشکر کے ساتھ اللہ قرآن میں لکھتا ہے کہ اللہ ویو آفٹر ویو فورسز آنجل بھیج جنہوں نے کفار کے ساتھ انگیجمنٹ کی 1965 کی وار میں ہمارے بڑھوں سے پوچھئے ہمارے اخبار بھرے ہوئے تھے ہمارے بزرگوں نے باتیں بتائیں کہ کس طرح 1965 کی وار میں جب انڈیا کے ساتھ ہمارے انگیجمنٹ ہوتی ہے انڈین آرمی کہتی ہمیں اس پاکستانی فوج سے بڑا ڈر لگتا ہے جو گھوڑوں پہ آتی ہے جس پگڑیاں پہنی ہوتی ہیں جس کی تلواروں سے شہلے نکلتے پاکستان بچہ بچہ ان باتوں کو جانتا ہے 1965 کی وار کی سیاری ایوینٹ جنہوں نے دیکھیں تو جہاں جہاں ہمارے ماشاءاللہ ہمارے سولجز جنرین کامیابی حاصل کر سکتے لوگوں نے کہا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ہم اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے تو یہ سپریچول فورسز آپ کی وجود کے ساتھ رہتی ہیں اس کی نشانی کیا ہے یہ نیگٹیب فورسز ہیں نیگٹیب ایویل ہیں یا فورسز نشانی یہ کہ یہ شریعت کے دائرے میں ہوں گی ان کی وجہ سے اللہ اس کے رسول سے محبت اور سب سے بڑی بات اگر صرف انسان کو دیکھنا چاہتے جو نیگٹیب ایویل ناپاک یادو یا اکلت کام کرتے ان کے چہرے منوس ہو جائیں گے اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ نور ہوگا آپ سے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے چہرے میں بارے کو دیکھ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو کچھ کہ ان کے لئے دعا کرے اور ان سے اپنے دعا کروائے تو یہ ساری سپیچول ڈیمنشنز ہیں جس سے آپ ریکنائز کر سکتے ہیں کہ بندہ مومن کون ہے اور بندہ شیطان کون ہے علامہ اقبال نے جو بڑی خوبصورت دیفنیشن اس کی پورا کلام اقبال کا جو بندہ مومن کی صفات بتاتا ہے جو اٹریبیوٹس وہ پاک دل ہوگا اور پاک باز ہوگا اور اس کی نگاہ سے تقبیریں بدلیں گی خدا اس سے پوچھے گا بدا تیری رضا کیا ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ دو عالم سے کرتی ہو بیگانہ دل کو عجب چیز ہے یہ لذت عاشنائی جب وہ رہا ہوگا he'll be doing it for the sake of love for the sake of respect for the sake of for the sake of شکر وہ بھی اس کا لیول بہت سپریم ہوتا ہے اقبال کا بندہ مومن is a ماجیکل پرسنالیٹی is a سوپرمان is a پرسنالیٹی جو کہ آج possible بھی ہے exist بھی کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن آپ کے آس پاس آپ کو تلاش کرنے پڑیں فرق صرف یہ کہ آج یہ چھپے ہوئے لوگ ہیں یہ مختلف جگہوں ہیں یہ انہیں تماشا نہیں بناتے یہ چھپ کے رہتے ہیں اپنی ڈیوٹی کو کرتے ہیں اور اقبال کا بندہ مومن مقصد ہمارا یہ دیکھیں اقبال کے پاکستان کے جب ہم بات ہونا چاہیے ایک کال لیتے ہیں ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں رہے ہو السلام علیکم سر میں ہدایت اللہ خٹک بات کر رہا ہوں پشاور سے سر کیسے آپ خیریت سے ہیں آپ سنائے خیر خیریت سے ہیں آپ کا مہمان کیسے ہے زائد حامد صاحب جو کہ میرے بڑے فین خودی مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ایک بہت روح ہے جس کو علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا اپنے فلسفے میں اپنے اشعار میں تو میرے موجودہ حالات ہیں مسلمانوں کا ہتھیار ہے کتنا کام آسکتا ہے کہ ان کی پوزیٹیو چیزیں تو ہم لے لیں لیکن خودی کو یوز کرتے ہوئے حامد صاحب سے میرا یہ کوشن ہے کہ تھوڑا سا اس پہ روشنی جاری ہے اپنی معلومات اس میں تو اس سلسل میں نے بہت شکریہ سر آپ بیوی باتیں حکیم صاحب بہت دفعہ کر چکے ہیں لیکن میں کیونکہ ایک سپیشلائز قویشن کیا ایک چھوٹا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی یعنی اقبال نے جس کو بہت خوبصور دفائن کیا ہے کہ ہمیں تلواروں کی ویپن سسٹم کی ضرورت نہیں رہے گی اگر ہمارے نوجوانوں کی خودی صورت فولاد ہو جائے یعنی اگر ہمارے نوجوان اتنے خوددار اور غیرت مند ہو کہ اللہ کے فضل سے دنیا کے مسائل پہ ہم بروسہ نہیں کریں گے مومن ہوگا تو پھر کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن بیتغ بھی لڑتا ہے سپائی ہم اللہ کے فضل سے دنیاوی اسباب کے بغیر بھی سپر پاور بن سکتے ہیں اگر ہمارے اندر وہ یہ خودی ہماری ہے نا یہ ویپن آف میس ریوائیول ہے یہ ایک اتنا بڑا حیار ہے بلکل سی کا سب سے پاور فل فورس مسلم سوسائیٹی میں یہ خودی ہے یہ غیرت یہ ریوائیول یہ سپریچوالٹی یہ کیپیبیلیٹی تُو کنیکٹ ویڈ گلوبل کاسمیک سپریچوال فورسز یہ کیپیبیلیٹی کہ ملائکہ آپ کے ساتھ ہو یہ کیپیبیلیٹی کہ جنات آپ کی خدمت کریں یہ کیپیبیلیٹی کہ اللہ رسول کی دریکٹ کمانڈ میں آپ 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 کریں یہ کیپیبیلیٹی کہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم آپ کے ہیں اس سے زیادہ کوئی طاقتور سپر میٹرل فورس ہو سکتی برکہ آپ آپ کی کسی بھی زائنی کفار جنبائی دنیا کا ملیٹری کمپلیکس آپ کی سپیرٹ کو تو نہیں توڑ سکتے نا کبھی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے اور اسی لئے یہ فنوما ایتا دینجرس ان لوگوں کے لیے جو کے آلٹینیٹیو ہمارے پر مسلط کرنا چاہ رہے ہمارے پر مسلط مسلط ہمارے پر مسلط کرنا چاہ رہے ہمارے پر ہکیم صاحب یہ ایک سوال اور خاتون فاطمہ سلیم صاحب بہت زبردست اور بڑے منجھے سوال انہوں نے کی ہیں اور ان سوالوں کو دیکھ تھوڑا تھوڑا ہوسلا ملتا کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ بے شک اگر یہ ایک ماں ہیں تو یہ اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھی کریں گی اور ان کے بچے بھی آگے اسی سوالش کے مطابق بڑھیں گے ان کا last question یہ ہے کہ when you say follow your heart how do one differentiate between intuition revelation and delusion false belief is there reality of omens or science for common or is it only a prophetic attribute i was told kadyani mirza was actually a schizophrenic and his doctrine was a result of his disease delusion of grandeur and hallucinations how to differentiate between normal and disease yoga and rikia spiritual form of treatments being practiced in various cultures people claim them to be very effective even in cases where medical treatment fails is there such spiritual method of therapy in islam genuine I mean not taviz ganda دیکھیں اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں جب ہم spiritual dimension کی بات کرتے ہیں انسان کی personality میں تو انسان کے وجود میں ایک بہت بڑا dimension یہ ہے جو اس کو guide کرتا ہے حقیقت کی طرف ریالیٹی کی طرف جس کا content physical نہیں spiritual ہے حضور نے فرما جس کا مفہوم استف طب قلب ایک اپنے قلب سے فتوہ لیا کرو ask your heart لیکن اب یہ کیسے معلوم دیکھیں جو انسان کی internal anatomy کی ہم نے بات کی تھی انسان کے اندر نفس ہوتا ہے اور ایک heart ہوتا ہے قلب ہوتا ہے انسان کے اندر نفس امارہ وہ ہے جس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور جو receiver شیطانی forces کا کیونکہ وہی شیطان انسان کے دل میں جو برے خیالات ڈالتا ہے وہ قلب میں نہیں جاتے وہ نفس ہمارہ میں جاتے ہیں اور انسان کا قلب receive کرتا ان divine signals کو اللہ کے نور کو آپ جس کو ہم اردو میں کہتے دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچی بات ہے دل کی گواہی کیا ہوتی ہے اسی طرح آپ کو انسان اگر اپنے نفس کو develop کرے گا انسان کی زندگی شریعت سے باہر ہوگی حرام میں ہوگی ناپاٹ میں ہوگی شیطانی طریقوں پہ ہوگی تو اس کے بعد جو spiritual signal آپ آئے گا شیطانی سیگنل آپ کا ہارٹ اس کو ریسیف کرے گا اور آپ کو انسسسٹ کرے گا کہ آپ اس پر امپلیمنٹ کریں دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ جو سیگنل شریعت کے خلاف ہوگا وہ شیطانی ہوگا شریعت میں ایک solid سے باہر ہو اگر کسی باپ کو یہ خواب آتا ہے کہ بیٹی کو قتل کر دو جیسے زمانہ جہلیت میں لوگ بیٹی کو قتل کرتے تھے اور کہ مجھے تو بہت بڑے خواب آئے خوابوں میں اشارے ہوئے یہ شیطانی خواب ہے اس پر عمل نہیں کرنا اگر کسی کو یہ بار بار انٹیوشن آتی ہے کہ صدقہ کرو یتیم و بیوام مسکین کو کھانا کھلاو تو یہ شریعت کے اندر ہے اگر آپ اس لئے عمل بھی کرتے تو نقصان کوئی نہیں فائدہ ہی ہونا انشاءاللہ ایک تو سمپل دیفنیشن یہ ہے دوسری بات انسان کا قلب ہوتا ہے وہ دیا کہ میں پوری دنیا کی تھرپی اڈاپٹ کر چکا ہوں لیکن مجھے آخر میں سکون ملا کس میں تو اللہ میں یعنی اللہ کے ذکر میں ریمیمبرنس آف اللہ سبحانہ تعالی اللہ کا ذکر اور اسی لئے جب آپ بھی میسٹک آرڈنز میں جاتے ہیں جب آپ کسی ایسے سپریچول ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ایک شیخ کے پاس جاتے ہیں استاد کے پاس جاتے ہیں تو ہمیشہ ان سارے سلسلوں میں آغاز اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے آپ کا دل ہر سانس پہ یعنی بزرگ کہتے ہیں جس تم غافل اس دن کافر یعنی خوبصورت ایک جملہ ہے کہ انسان جس طرح جسم کے ہر حصے وہ لا الہ اللہ ہے so in different orders you find کہ لا الہ اللہ کا ذکر اینفسس سے کیا جاتا آپ ذکر کتنا کرنا چاہئے اس کو بھی حضور نے ایکسپلین کیا جو فرما ہے کہ جنون اور عشق کے بغیر تو کام کہیں بھی نہیں ہے اللہ کی ذکر میں بھی انسان جنون اور دیوانگی کے اور مذہبی دیوانگے اگر وہ حضور کی سنت پہ ہیں تو وہ بیلنس لوگ ہوں گے وہ صافٹ ہوں گے محبت کرنے والے ہوں گے پیار کرنے والے ہوں گے خدمت کرنے والے ہوں گے وہ درشتگرڈ ٹیررس نہیں ہوں گے وہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تنگ نہیں کریں گے ہمارے ہاں انبیلنس یہی ہو گیا ہے کہ جو لوگ شریعت کی بات کر رہے ہیں ان کا ذاتی تعلق حضور سے قائم نہیں ہے وہ اپنے خیال میں اسلام کی بات کر رہے ہیں حقیقت میں ان کی زندگی سے فساد نکلتا ہے تو قرآن جن کو ڈیفائن کرتا ہے جب ان سے کہا جاتا جب ان سے کہا جاتا زمین میں فساد نہ کرو بڑے سنسیرلی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو ریفارمز ہیں ہم تو سوسائیڈ ڈومنگ کر کے مسلمان کر رہے ہیں پورے معاشرے کو these idiots don't realize کہ یہ اتنا بڑا فساد برپا کر رہے ہیں دنیا میں اس لیے کہ ان کا spiritual connection نہیں ہے ان لوگوں سے آپ ملیے جائیں اسلام کے ساتھ بھی آپ ان سے ملیے ان سے بات کیجئے جا کہ تیجئے realize کہ ان کے دل پتھر کے ہیں نہ یہ کسی پر رحم کھاتے ہیں نہ کسی پر ترس کھاتے ہیں اس کی بات کہتے ہیں ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات تو common sense بھی بتا دیتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں یہ ہو نہیں سکتا anybody who follows the path of رسول اللہ has to be benevolent has to be merciful has to be tolerant has to be has to be magnanimous یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی شخص تو اس کے symbol sign انسان کے وجود اس کی زندگی بتا دیتی ہے آپ کو کہ یہ ٹھیک راستے پہ ہے یا غلط راستے پہ ہے یہ intuition پہ ہے اس کا حق ہے اس کی جو spiritual inspiration ہے وہ ٹھیک ہے یا یہ شیطان کی طرف سے وصفصہ ہے because وصفصہ is a very strong weapon system وصفصہ تو اس دنیا کو یہاں پہ لیا ہے اور وہ جو قرآن میں آخصور ناس میں کہا گا یہ وصفی صدور ناس من الجنت و ناس یہ وصفصہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے کہ وصفصہ ڈالنا ان کا سب سے بڑا weapon system ہے شک ڈالنا we're gonna take a break once we come back we're gonna conclude the show welcome back to after a very interesting count we're gonna go back to our show we're gonna go towards the conclusion there's a caller on the line hello hello جی السلام علیکم السلام علیکم السلام سر میرا ایک question ہے چھوٹا سا question ہے چونکہ آج آپ لوگ ختم کر رہے ہیں conclusion لے رہے ہیں سر آپ نے ہمیں اکپال کا ایک بڑا spiritual سن کی دیمنشن میں بہت مطلب ان کا ایک بتایا لیکن ہم لوگ کو سکول میں کبھی یہ چیز پڑھائی نہیں کی ہمیں جیسے یہ بتایا گیا ہے کہ علامہ اکپال وہ جیسے شائر مشرق اور مطلب صرف ہمیں یہی بتایا گیا ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ان کا ایک بہت spiritual role تھا اور وہ کی value لہتا ہے کیونکہ ہم نے آج زیر حامد کو سنا تو میں پتا چاہر رہا ورنہ ہم لوگ کو بچوں کو کہاں پتا چلتا ہے تو جیسے دونٹ یو تنگ کہ پڑھانا چاہیے اور تیچرز کو بتانا چاہیے جو میری تیچرز نے مجھے یہی بتایا تھا کہ ان کو علامہ اکپال پسند ہی نہیں اور ایک علامہ اکپال نے ایکسیڈنٹ میں کسی کو یوں وہ ایک عجیب سی باتیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے تیچرز نے ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں تو ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں ہمیں ان کی شائری کو کچھ steps میں بڑھانا چاہیے تینکیو ظاہری بات تھا کہ ہم لوگ اس کو کوئی اتنا واضح جامعہ ایڈوکیشن سسٹم میں سمجھے ایک تو confused ایڈوکیشن سسٹم میں اور جو ہائر کی ہے جو پیچھے لوگ بیٹھے میں ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ اس کو اکپال کے ریل میننگ سے آپ کو دور لے جا جائے یہ ایک حکیم صاحب بتائیں گے کہ اریجنل آئیڈیا دیکھئے بیٹی کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ علامہ اقبال کو تو ایک سسٹیمیٹک کنسپیروسی کے ذریعے پچھلے ساٹھ سال سے اس پورے ایڈوکیشن سسٹم سے ہی نہیں ہماری میڈیا سے بھی ہماری فورن پالوسی سے بھی ہماری تنکنگ پروسیس سے بھی ہمارے دانشوروں میں ہمارے میڈیا میں ہمارے اقباروں میں علامہ اقبال کو تو ایک سسٹیمیٹک پروسس کے ذریعے غائب کیا گیا ایک صرف کاروائی ڈالنے کے لیے اقبال کا دن منا لیتے ہیں اقبال ڈے ہو جاتا ہے کہیں پہ لگتے آتی ہے دعا سے پہ سکول کی صبح کی سیمبلی شروع کر دیتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اقبال کو نہیں جانے دیتے ہیں بکوز بات یہی ہے کہ دیکھئے اقبال آئندہ آنی والی صدیوں میں بھی اور اس صدی میں بھی اور پشلی صدی میں بھی کفر کے لیے سب سے خطرناک وجود تھے پروٹیکالز آف دی لینڈ ایلڈرز آف زائن یہ یہودی یہ زائنس جب اتنی سٹریٹیجیز دنیا پہ کنٹرول کرنے کی بتاتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ ہمیں لاکھوں کروڑوں کے مجمع سے ڈر نہیں لگتا ہمیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ لاکھوں لوگ نارے لگاتے وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور ان میں جوش ہو لیکن ان میں ہوش نہ ہو اور وہ اپنے ہی گھر کو آگ لگا دیں صرف اس لیے کہ امریکہ میں کسی نے کوئی ہنگامہ کیا تھا تو یہ اپنی سڑکوں پہ اپنی بسوں کو آگ لگاتے جائیں یہ کروڈ ہمیں تنگ نہیں کرتا ہمیں ایک آدمی تنگ کرتا ہے جس کے پاس اریجنل تھاٹ پروسس ہو جو قردمل سوچ رکھتا ہو غلام ذہن نہ ہو شاہین نظر ہو شاہین کی طرح بلند پرواز ہو نگاہ بلند ہو سخن دل نواز ہو اور جاں پر سوز ہو سپریچول وجود ہو ایسا آدمی ہمیں اتنا خطرناک لگتا ہے کیونکہ دیکھیں ان کی منٹالیٹی فیرون کی ہے جب فیرون کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے نظام کے خلاف ایک ریولوشن بلڈ کرے گا تو اس نے اس ایک بچے کے پیچھے لاکھوں بچے قتل کروا دیئے تھے یہ پورا سسٹن فیرون منٹالیٹی رکھتا ہے جب ہی امیاریکن ڈالر کے پیچھے آپ کو وہ فری میسونک سیل نظر آئے گی کہ جو احرام مصر فیرون کی قبر بنی ہوئے ہیں ان کے سارے ریچولز ان کے ساری آئیڈیالوجی ڈرائیو ہوتی ہے فیرون سے اور مسلمانوں کی ساری آئیڈیالوجی ڈرائیو ہوتی ہے پروفیٹک ویسے انبیاء کے طریقے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو ہمارا ان سے ازلی ابھی کانفرنٹیشن ہے اور رہے گا فیزیکل ورلڈ میں بھی اور سپریچول ورلڈ میں بھی تو اقبال is a symbol of spiritual revival of مسلم امہ یہ کیسے ٹولریٹ کر سکتے ہیں کہ مسلمان امت میں ایک آئیڈیالوجیکل ایک spiritual revival ہو ہمارے بچوں ہمارے education system میں صرف بچوں کو تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ اچھی نوکری وہ کہاں کر سکیں اچھا کاروبار وہ کہاں سے شروع کر سکیں اس میں تعلیم بھی اتنی محدود ہے تعلیم کا مقصد بھی صرف روپیہ کمانا اور پیسہ کمانا ہے job opportunities کہاں پہ ملیں گی اس سے بڑا ظلم اس مسلمان امت کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ بچے اس کے شاہین بچوں ان کو جو پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں ان کو صرف ملازمت کرنے کے طریقے سکھایا جاتے ہیں نا اس کا ذہن کھولا جاتا ہے نہ روح کھولی جاتی ہے نہ اس کو فکر سمجھداری wisdom دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی تربیت کی جاتی ہے یہ تو فنومنہ پوری دنیا میں ہے اور یہ انہوں نے بنایا اسی لیے ہے کہ یہ جورڈ نکولے نے جب 1830 میں education system study کیا تھا انڈیا کا تو اس نے کہا تھا کہ اتنا حیرت انگیز تعلیمی نظام ہے اس زمانے میں 100% مسلمان educated ہوا کرتے تھے 1830 میں مسلمانوں میں literacy rate 100% تھا اور اس قدر values تھیں یعنی جو ہمارا education system value based تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چوری نہیں کرنی خیانت نہیں کرنی امانت میں خیانت نہیں کرنی یا آپ اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے یعنی جب تک کہ education value based نہ ہو انسان ہی نہیں بنتا ہے اور انہوں نے اس کو تبدیل کر کے بی اے کرنے والے clerk بنا دئیے جن کو اکبر علابادی نے پھر تنس کیا بعد میں کہ بی اے کیا نوکر ہوئی پینشن ملی اور مر گئے یعنی پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ بی اے کیا کیجئے نوکری کریں پینشن ایلٹومیٹلی 30 سال خدمت کرنے کے بعد پینشن ملی اور انتقال پھزیر ہو گئے اب اس سارے revival کا سارے اقبال کے پاکستان کے mission کا مقصد یہ ہے mission کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے وہ revival لائیں نوجوانوں میں یوتھ میں کیونکہ ہمارے پاکستان میں ما شاء اللہ 70% یوتھ ہیں ہمارے پاس اور یہ یوتھ جب revive کر کے یہ realize کریں گے کہ وہ قوم جو دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے وہ قوم جس کے فرشتے جبریل اور اسرافیل جس کے ساتھی اور دوست ہو سکتے ہیں جو پوری کائنات جس کی ڈومین ہے زمین و آسمہ و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی جب اللہ کی ساری خدائی تمہاری خودی کی زد میں ہو جب تمہاری ہاں اور نامے کائنات کے فیصلے ہو سکتے ہوں اس کو اگر یہ تعلیم دی جائے کہ تم نوکری کر کے پیسے اچھے کیسے کما سکتے ہو تو اس سے بڑا ظلم کو ہی نہیں ہو سکتا ہے صحیح باز جارے ہیں اور وہ نوجوان اس تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے انسان اس کے ساتھ اگر ویلیو بیسٹ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ایک مرد مومن اور ایک بندہ درویش بھی ساتھ ساتھ بنا لے تو پھر وہ کائنات پر بھی حکومت کرتا ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق تو صرف دنیا کو پڑھ کر آفاق میں گم ہو کر صرف دنیا کی فزکس کو صرف ظاہری چیزوں کو سمجھ کے انیلائز کر کے یہ تو کافر بھی کر رہا ہے پھر آپ میں اور ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا ہم پوری کائنات پر حکمرانی کرتے ہیں ظاہر میں بھی باطن میں بھی حکیم صاحب میں ایک شوہ ختم ہونے سے پہلے آپ سے ایک بڑی کوئی کلی بات کر رہا چاہتا ہوں جب میں بار بار اس شوہ پر اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو ریزسٹنس مجھے اس نالیج اور یہ انڈائٹنمنٹ کے بعد جب ہم ابھیسی ریزسٹنس مل رہی ہے نوزباللہ کے کس لوگ گالیوں پہ بھی اتر آتے ہیں کہ اقبال تو کیا بات کرتے ہو تو میں اس سے دل یہ کیا وہ کہ I've almost had physical fights with my friends who I call them friends اور یہ مسئلہ دنیا میں جو لوگ ہمارے شو سننے اور اس کو اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوگا اب یہ ہو رہا ہے کہ I'm at that point in my life کہ I am letting go of those friends that I've called for 18, 15, 20 years کہ ہم لوگ یہ discuss کریں یہ وہ کریں وہ کہہ رہے ہیں تمہارے اندر discussion کی بھی اب جگہ نہیں بچی تم اب discussion کیوں گے you're so blinded by it I said what else is there for me either you want me to be blinded by the dazzle of of kفر یا پھر میں اس کی ڈیزل کے ساتھ چلا جاؤں تو اب یہ اتنا اس mode پہ پہنچ گئی یہ بات کہ اب یہاں تو آپ پرانی زندگی کو چھوڑ دیں ان لوگوں کو چھوڑ دیں ان سے بات کریں چھوڑ دیں اور جو لوگ ہمارا شو دیکھتے ہیں اور جو اس ideology کے پر یقین کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک مشکل وقت آنے والا جو کہ ایک پڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم جس دور میں ان باتوں کو کر رہے ہیں اللہ تعالی کے ہاں جو cosmic tectonic shift ایک spiritual shift بھی ہو رہی ہے آنے والا دور spiritual دور یہ reality ہے کہ جو 20th century تھی it was an era of materialism اور اس کے اندر capitalism communism دنیا موج میلا quality of life banking system سب لوگوں کی focus ہی اسی کو پر تھی 21 صدی is a century of spirituality چاہے وہ negative spirituality ہو یا positive spirituality ہو تو یہ کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے اب تو امریکن مین سٹیم پہ امریکن نیو کانزورویٹی وانسلی پہ کرسچن زائنس جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ دنیا کی حکومتوں کو میمیجرز کے طور پر ریڈیوز کر دیں گے یہ کاربن ٹیکس جو لگایا انہوں نے ابھی کاربن ٹیکس is nothing but attribute کہ دنیا کا ہر ملک علام ان کو پیسے دے گا یو این کو تو وہ ایک spiritual order پہ کام کر رہے ہیں لہٰذا آج کے دور میں spirituality کو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے اور discuss کریں گے تین کی بہت مجھے حکیم صاحب یہ ایک شوہ لیکن ہم discut موسی برخودی لیکن نیکس شوہ میں اس کو ایک فل ان لے کے چلیں گے تین کی بہت مجھے تین ریولوشن تین